آپ یہ بتائیے کہ مسلمان انسان نہیں ہیں آپ جائے بتائیے کہ جو آج اور ایسے ایسے مندر ہے جس کا نرمان مسلمان نے کیا ہے کہ آپ اس کو بھول سکتے ہیں کوئی مندر مسلمان نہیں بنائے مسلمان کے بل مندر توڑے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ از راست سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ناظرین ہندو پندت سے ایک ہندو شخص نے سوال کیا کہ تم پندت لوگ جو ہے مسلمانوں کو غلط کیوں کہتے ہو مسلمان بھی آخر انسان ہے ایسا کیوں ہے ناظرین آپ جو ہے پندت کا بھی جواب سنیں گے اور بعد میں ہم جو ہے ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی سنیں گے کہ وہ جو ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ سے گزارش ہے کے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروع بابا پہنے ایجاتے ہو پاہی جو کا پہناوا ہے جیسے وہ پہناوا پہنتے ہیں وہ پہناوا مسلمانوں کی جو انکی جو فقیر ہوتے ہیں نا انہی کا پہناوا ہے ہمارے ساناتن دھرم میں ہمارے جو سادھو سانتوں کا پہناوا ہے سannyاسیوں کا وہ الیک پہناوا ہے تو ہمارے پہناوا سے ان کا پہناوا آپ جیسے ہندو دھرم میں کوئی برکا تو نہیں پہن سکتی محلہ کوئی برکا پہنی ہو تو دیکھتے یہ لگے گا کہ یہ مسلمان بہن ہے آپ یہ بتائیے کیا مسلمان انسان نہیں ہیں انسان تو سب ہیں ہم بھی انسان ہیں اب بھی انسان ہیں پر ہم سناتان دھرم کے لوگ کیا ہمارے اپنے سادو سنت کم ہیں بھائی اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنے باپ کی تو سیوہ کرنی پاتے اپنے باپ پیاسا بیٹھا ہے اور میں دوسروں کے باپوں کی سیوہ کروں یہ دھرم ہے اپنے باپ کی پہلے سیوہ کر لو پھر دوسرے باپوں کی سیوہ کرتے رہنا پہلے اپنے کی تو کر لو تو ہمارے رام کرشن میں کمی ہے کوئی ہم اپنے رام کرشن کی سیوہ کریں کام دوسروں کے بھاکیروں کے پیچھے گھوم میں جی آپ جائے بتائیے جو آج اور ایس ایس مندیر ہے جس کا نرمان مسلمان نے کیا ہے کوئی مندر مسلمان نہیں بنایا مسلمان کے بل مندر توڑے ہیں یہ ستھا ہے آپ پکشدھرنا بن جائیے گا ستھا کا دھیان دیجئے گا ستھا کا نہیں رام مندر توڑے کے بابری مسجد بنالی انہیں ابھی پھر توڑے کے رام مندر کا نرنے آیا ہے جو کی سرکار نے نرنے دیا ہے میرا نام بی ایس گوپتا میں ایک ایڈوکیٹ ہوں دو کمینتیز جو بھارت میں رہتی ہیں دو کمینتیز جو بھارت میں رہتی ہیں میجورٹی کمینتی اچی پرسنٹ جس کو کہتے ہیں ہندوز اور بیس پرسنٹ مسلم ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونہ ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا اسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ مطح ہے کہہ نہیں سکتے لیکن کیا یہ سچ ہے کہ تین ہزار سے چھ ہزار تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا کیا یہ سچ ہے کہ سپیشلی اورنگزیب کے وقت میں ہزاروں ی لاکھوں ہندووں کو زبردستی ان کے جنہو کاٹ کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنے نمبر دو جو کہ آج کے سمیہ کے انوسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں ہندووں پر ہندو میری جیکٹ لاغو ہے جس کی پریبھاشہ میں سوائے کرسچنز اور مسلمز کو چھوڑ کے بدھ اور جین کو اور سکھوں کو سب کو شامل کیا گیا ہے کیا مسلمانوں کا یہ کرنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میری جیکٹ میں اس کا نام بدل کے ایک ایسا ایک بنایا جائے جس سب پر لاغو ہو یا اس کے آلٹرنیٹیو لی ایک یونی فارم سیوال کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے اس کو لاغو کیا جائے ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لاو میں جو ویل ہے جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ون تھر سے زیادہ کوئی ویل نہیں کر سکے گا اس کا میں انکارپوریشن اگر یونی فارم سیوال کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندووں پہ بھی لاغو ہو یہ نہیں ہے کہ ہندو میری جیکٹ کو اگر انڈین میری جیکٹ میں برلا جائے تو مسلمانوں پہ لاغو ہو اور ہندووں پہ کوئی چیز نہ آئے مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی ایسے ہی کوئی یونی فارم شیوال کوڈ کے لیے یہ مسلم آگے کیوں نہیں آ رہے اس کی وجہ مجھے بتائی جائے بھائی صاحب نے تین سوالات پوچھے ایک سوال نے پہلا سوال کے ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کے نے لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تین ادار سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائی گئے اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے یہ بلکل غلط ہے افوا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوں گی اس سے مہینے کہتا ہے ایک بھی مندر نے گرائی گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں انہیں آکے کچھ مندروں کو گرائی ہوگا اور مسجد بنائی ہوگا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ تین ہزار سے چھ ہزار مندر گرائے گئے یہ بلکل افوا ہے بلکل غلط ہے بے بنیاد ہے بلکل بے بنیاد ہے کچھ 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 مسلمان راجہوں نے غلط کام کیے ہوئیں گے اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھیرا سکتے اگر ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرشانیٹی خراب ہے بلکل بے بنیاد ہے وہ ہٹلر نے کیا بائبل میں تو ہی لکھتا گیا جانا چاہیے اسی طریقے سے یہ خالی افوا ہے کچھ مندروں کو شاید گرا گیا ہوئے گا لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھے جاتی ہے آپ دیکھیں ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کے خلاف آگئے آج بھی آپ جائیں گے محیسور کے اندر اس کے آدو بازو آپ دیکھیں گے ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں سچ ہے کہ تین ہجار سے چھ ہجار مندر کو گرا گیا تھا تو آپ کے ساتھ زندہ بچے آپ کہہ رہے تک ہجاروں لوگ کو قتل کیا گیا آپ کے ساتھ زندہ بچے آپ زندہ بچے یہ اشادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اگر یہ سچ ہوتا تھا آپ نے ہجاروں لوگ کا قتل کیا کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گا دیکھو ہر مذہب میں دیرا بلیک شیپس ان ایفری کمیونیٹی کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں وہ مذہب کی گلتی نہیں وہ مذہب کے ماننے والے کی کرشین میں آپ کچھ کچھ خراب لوگ ملیں گے مسلمان میں ملیں گے ہندو میں ملیں گے ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ درگ میں تھیل کرتے درگ ڈال درگ میں دھندا کرتے درگ تو حرام اسلام میں کرتے تو ان کو دوج دینا چاہے اسلام کو نہیں اسی طریقے آپ جو کہہ رہے ہجاروں لوگ کا قتل کیا یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے کچھ لوگ کا شاید کیا ہوئے گا اور یہ ہی ثبوت ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ اسی فیصد سے زیادہ گئر مسلم ہندوستان میں ہیں یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے آپ ان کے رشداتوں نہیں تھے نا آپ کو کیوں چھوڑا ایٹھ ہنڈر ملین اسی کروار گئر مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے کیوں چھوڑا اگر دمی تھا حکومت کی ایک ہزار سال سب لوگ کو مسلم مناتے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا کئی لوگ کئے گئر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کہنا بلکل غلط ہے آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ الائدہ لونے ہونا چاہیے سب ایک کی کومنٹ سیویل کورٹ ہونا چاہیے اور سب مذہب کے اچھے چیزیں لے کے کومنٹ سیویل کورٹ کرنا چاہیے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے پہلا چیز ہم مسلمان اگر دگر مذہب کے بارے میں جانیں گے کبھی کومنٹ سیویل کورٹ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان ہی غلط ہے غلط ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتھے نیفرکے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے مسلمان تو صرف 20 ٹکا یا 30 ٹکا یا 75 ٹکا جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے یہ کومنٹ سیویل کورٹ ہندو لوگی اس کو فالو نہیں کر سکتے ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہے ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہے ایک کہتا ہے بیٹی کو جانا چاہے ایک کہتا ہے کہ جتنی کھتی ہے وہ دیں جا سکتی بیٹی کو دوسرا گروہ کہتا ہے کتنے مختلف گروہ ہے ہجاروں یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا ممکن ہی نہیں ہے میں ہی کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں ہم کو آواز کرنے کی ضرورتیش نہیں ہے یہ خالی ہمیں چھےڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چھےڑ رہے ہیں اور ہم اقصا جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کومنٹ سیویل کورٹ ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا کہ ساری دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے بلکل صحیح میرا پہلا سوال آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ باقی مذہب کے اچھے چیزیں جو ہے مثال کے طور پر میں نے تقریر کی similarities between ہندویزم اور اسلام تو جو اچھے چیزیں ہندویزم کی میں لے چکا ہوں similarities between Christianity اور اسلام جو اچھے چیزیں اسیات میں لے چکا ہوں میں میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے تو اس کو نکالیں گے نا لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آنگا میں آنگا انشاءاللہ منچ پر جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہر مذہب کے اچھے چیزیں ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے طرف سے اس منچ پر اس ٹیچ پر انشاءاللہ میں آنگا یہ چیلنج ہے کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو منسٹر ہون دو کوئی بھی سوامی ہون دو کوئی بھی شنکر اچارے ہون دو انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دکھر مذہب کا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے حق بات جو نکلی لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لئے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اس لئے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ ہوتا ہے نازل کی قرآن شریف وہ انسانیت کے لئے سب سے بہترین کتاب ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے آپ کا تیسرا سوال کیا یہ ہندو جو ہے انہیلٹنس کے اندر یہ انہیلٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر ایک دیا حصہ وان ترڈ حصہ ہم ویل میں دے سکتے دینا ضروری نہیں ہے دے سکتے ہیں اسلام کے جو ویل کے اندر جو آتے انہیلٹنس وہ قرآن کے آیتیں سورہ نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ بارہ اور ہنڈرینٹ سیوٹی سکس اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائدات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملیں گا آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو وان سکس ملیں گا صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو وان سکس اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا وان تھرڈ ایک چوتہ بچے ہیں تو وان ایت ایک آٹھوہ یہ دیفکلٹ ہے یاد رکھنا آپ جا کے ریفرینٹ دیکھ سکتے سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ سے بارہ اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ویل کرنا چاہتے ہیں اپنی جائداد میکسیمم وان تھرڈ لیکن یہ ویل جو کریں گے آپ یہ ان لوگوں میں اسے نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محمد کرتا ہوں بڑے بیٹے سے اس لئے اس کو زیادہ دوں گا یہ بلکل گرات ہے لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیلٹنس کے ان کو آپ ایک تیا حصہ دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے آپ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو کون رکھ رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ویل کریں گے کیا میں میرا وان تھرڈ حصہ دینا چاہتا ہوں کوئی بھی روک لے سکتا ہوں مہی بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں اور پورا اگر فالو کرنا چاہتے ہیں سچا دھرم آپ اس نام قبول کر سکتے ہیں ہم آپ کو ویلکم کریں ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر کر دیجئے گا اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا